اگر ہم بات کریں تو عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی ان کو سلو پویزن دیا جا رہا ہے گھر سے کھانا نہیں آنے دیا جا رہا ہے شیغ رشید صاحب نے ایک لمبا یوٹرن مارا ہے وہ بھی سب کچھ کہتے دکھائی دے رہے اور دنیش کنیریہ صاحب کی بھی ہم بات کریں گے دیکھیں آرزو سب سے پہلے تو میں بنگلہ دیش کے میچ کے جیتنے کا بتاؤں گا آپ کو پچھلے میچ تو وہ بیچتے رہے ہیں اس میں کئی چیزیں سکینڈل سامنے کھل کے آ چکا ہے یاسو جو کمپنی انہوں نے بنائی تھی وہاں انگلینڈ کے اندر اس میں سارے ان کے نام آ چکے ہیں اس کی تفصیل سامنے آ چکی ہے لیکن اپنی شرمدگی کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو آگے سے جواب انہوں نے دیا ہے کہ دو سال سے ہمیں تنہائے نہیں دی گئے تو وہاں بھی پھر آپ آم لینے گئے تھے وہاں آپ جاتے ہی نہ رزائن کر دی کیوں کیوں کیا گئے وہاں آپ کرنے اور دوسرا آپ کو پتا ہے جو کل پھر انہوں نے اپنے وہاں سے انہوں نے ہوتل کے اندر اپنا منیو چھوڑ کے پھر انہوں نے کھابے مگا کے وہاں پہ کھائیں جس طرح اگلے دن مصیم اکرم صاحب کہتے ہیں یہ کڑایاں کھا 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 دو دو سال سے پیٹنس ٹیسٹ نہیں ہوا یہ کیا مزاک ہے یہ ایک کاکڑ صاحب وہ کم تھے جو دنیا کے دوروں پر بھیجے ہیں ان کو آپ نے پوری کی پوری ٹیم اتنے لوگوں کو سرکاری خرچے میں جا رہے ہیں اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے آئی ایم ایف کو دیکھنا چاہیے اندیں ہیں آئی ایم ایف والے کہ کس طریقے سے ان کے اوپر بیدھرے پیسہ لگایا جا رہے ہیں دوسرا آج مجھے پتا چلا کہ جو ان کے جو چیرمین ہے اشرف صاحب جو ان کے ہیں وہ ایم کیوں ان کو دے رہے ہیں سارے کانٹریک کیونکہ پیس پارٹی کے ساتھ وہ سیاسی اس سپورٹ کی وجہ سے وہ بنے تھے اس کے چیر میں تو سنا وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر ٹھیکے دے رہے ہیں چیزیں دے رہے ہیں سارے تو دیکھیں پاکستان میں کوئی بھی چیز جو ہے اس وقت کرپشن سے مبارا نہیں ہے ہر چیز کے اندر کرپشن مبارا سر آئی ایم ایف والے بھی تو آ رہے ہیں کل دو تاریک کو انہوں نے کہا کہتا ہوں ان کو شرم آنی چاہیے پیسے دیتے ہیں کرپشن کے اوپر کریک ڈاؤن چاہیے پاکستان غریب ملک نہیں ہے کرپٹ کنٹری ہے یہ سارے ہی لوٹ رہے ہیں اور بے دھرے لوٹ رہے ہیں ڈالروں اور پاؤنڈوں میں لوٹ رہے ہیں کوئی شرموں لحاظ ہی نہیں ہے کبھی پاسپورٹ بیچتے ہیں وہ جو بارہ ہزارین میں پاسپورٹ بیچے تھے اس کا بھی جواب ہے ان کے پاس کہتے ہیں ہمیں بھی دو دو تین تین سال در ترخواہ نہیں ملی اس لیے ہم نے پاسپورٹ بیچ دی تو پاکستان ہی بیچ دو پر بچا تو کچھ بھی نہیں ہے پی آئی ہے اس کی حال نہیں ہے ہر چیز کی حال نہیں ہے ختم ہے پی آئی ہے تو میں آپ کو دکھ سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں اگلے دن یہاں پہ ایک میں کیونکہ آپ کو پتا ہے میرا جو پروفیشن بزنس ہے میرا ہیلتھ کیر کا ہے کچھ ڈاکٹر تھے میں ایک ایوینٹ کے اندر میں گیا آوز سپیکر دے رہے ہیں ایک ڈاکٹر صاحب نے تقریر میں کہا کہ ہم یہاں ایک انجیو تھی ہم پاکستان کے اندر عدویات بھیجتے تھے میڈیسن فری بھیجتے تھے لوگ کہتے ہیں وہاں سے ڈاکٹروں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ دعائیاں نہ بھیجے کریں آپ پیسے بھیج دیں آپ دعائیاں چلیں پھر اس پر لیکن عرصو اس طرح ملک خیر چل تو نہیں رہے آپ میں کس طرح کہہ سکوں کہ آپ اس طرح ملک نہیں چلتے آپ چل کہاں رہے ہیں آپ آپ تو رک چکے ہیں آپ تو بہت آپ کے جو حالات ہیں عجیب سے ہیں میں سمجھتا ہوں سمجھ سے باہر ہیں لیکن جو وہ میں بات کرکٹ کے حوالے سے دانش ان کی بات کر رہا ہوں ان کو کہنے والوں سے میرا یہ قویسٹن ہے کیا وہ خود مسلمان ہیں اور جو شاید افریدی اور دوسرے لوگ ان کو کہتے رہے ہیں بار بار کیا مسلمان ہو جائیں کیا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح کنورٹ کریں آپ کیا جب موغل تھے یہاں پہ مار مار کے جب یا زمینے دے دے کے لوگوں کو اس طرح مسلمان کرتے رہے کیا یہ اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے میری ناقتصرائے کے مطابق جو کہ میں نے دوسرے مذہبوں کے بارے میں بہت پڑا ہے کسی مذہب کے اندر بھائی فورس کنورجن نہیں ہوتی آرزو یہ دل دلوں کے ساؤنے ایک تو یہ بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے سب کانٹینٹ کے اندر ہم ایسے لوگ ہیں میں مسلمان کے گھر پیدا ہوا تو میں مسلمان ہوں میں کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتا تھا مسلمان ہوتا دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں لوگ مذہب کو پہلے پڑھتے ہیں جو ان کو مذہب اچھا لگتا ہے اس کو اڈاب کر گئے اب میں مذہب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ مذہب ہے مذہب ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ spiritual appetite لے کر پیدا ہوتا ہے یہ مذہب صرف ہماری spiritual appetite کو پورا کرتا ہے spiritual appetite کا simple definition یہ ہے کہ آپ جب بھی کو مانگنا چاہتے ہیں چیز تو کسی سے مانگنا چاہتے ہیں جب وہ نہیں ملتی تو آپ کسی کو blame کرنا چاہتے ہیں this is a simple definition of spiritual appetite اب اس کے لیے آپ یہ دعوے جو بلاند آواز دعوے کرنے شروع کر دیتے ہیں میرا مذہب سچا ہے باقی سارا خراب ہے یہ بھی خدس ہو جائے بہت خدس ہو جائے میں نے ایک بک پڑھی تھی اسلام ورسیس اندر ریلیجنس تو اس میں بالخصوص میں جب یونیسٹی کا سوڈنس ہوں تو اس میں سینٹر ہے لوگ مختلف رستوں سے اس سینٹر پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں سینٹر اگر ہندو ہے وہ دوسرے رستے سے وہاں پہنچ رہے ہیں وہ دوسرے رستے سے اپنی spiritual appetite کو satisfy کر رہا ہے مسلمان دوسری طرف سے جا رہے ہیں سکھ دوسری طرف سے جا رہے ہیں لیکن اگر دوسرا ان کے fundamental same ہے سب کے جو مذہب نفرت کو پھیلائے گا جو وائلنس کو promote کرے گا وہ مذہب نہیں ہے وہ مذہب ہو نہیں سکتا وہ کسی human نے اس کو خراب کرنے کے لیے اپنے personal فیدے کے لیے اس میں changes کر رکھی ہوں الگ کی بات ہے لیکن یہ میں بڑے وصوب کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ آپ کسی دوسرے کا دل دکھا کے کسی کو زخم لگا کے آپ جنت میں چلے جاؤ گے یا you will achieve the this is بالکل اور بالخصوص میں میری اتنی ہمدردیاں ہے آج دانش کنیریا میں مجھے بہت دکھ ہوا تھا آج میرا خیال میں دانش کنیریا صاحب کو پاکستان سے چھوڑ دینا چاہیے آپ ان کو چاہیے کہیں چلے جائیں پلوٹیکل اسائلم لے لیں دیکھیں میں بھی تو پلوٹیکل ریفیوجی ہوں امریکہ میں پلوٹیکل ریفیوجی میں فٹ مجھے پڑھایا گیا ہے لکھایا گیا ہے کنٹری کے اندر اور جب میں اس کے روج پہ آیا ہوں تو ریجیکٹ کر گیا ہے میں وہ ایک بچہ ہوں جس کی ماں نے ہی اس کو ریجیکٹ کر رہا تو ان کو تانش کنیریا کچھ آئیے کہ وہ کہیں جائے اور ریفیوج کر دے اس ملک کے اندر جہاں ان کے ساتھ اتنے اتنا لوگ مزاق کرتے رہے ہیں ان کی فیت کی بیسپ اور انہیں کنورشن کے لیے ٹرائی کرتے رہے ہیں میری ان سے ہمبل ڈیکویسٹ ہے اور میں اگر امریکہ میں کچھ ان کے لیے کر سکتا ہوں تو ضرور کرتے ہیں بلکل سار لیکن سار آپ نے امریکہ کی بات کی تو سر آئی ایم ایف کی بھی بات کر لیتے ہیں اور بہت سے یہاں پہ جو ایکسپارٹس ہیں یعنی جو اکانومی کو سمجھتے ہیں لوگ جو ٹی وی وغیرے پھر آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آرٹیفیشل طریقے سے ڈالر ریٹ کم کیا گیا ہے ڈسیمبر کے بعد تین سو چالیس یا تین سو پچاس پہ پھر پہنچ جائے گا دیکھیں اس میں آرزو آپ نے ہر منی ایکسچینج کے اندر ایک پولیس والا بٹھا دیا ہے کبھی تھپڑوں سے بھی اکانومی ٹھیک ہوئی ہے آپ نے ڈالر بیچنے والوں کو منی ایکسچینج والوں کو تھپڑ بار مار کے ڈالر نیچے کیا اس طرح تو نہیں ہوتی آپ نے کون سی نئی فیکٹرییاں لگا لی آپ نے کون سی چیزیں ایکسپورٹ کرنا شروع کر دی ہے جس سے آپ کی ڈالر کی پرائز آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی بیسے کی بیسے ہی آج جیسے bleeding ہو رہی ہے بالکل bleeding ہو رہی ہے corruption چل رہی ہے کھل کھلا کے ہو رہی ہے ریٹ لگ رہے ہیں ڈالروں میں پاؤنگوں میں کچھ بھی تمتیل نہیں ہوا لیکن یہ کہ صرف یہ ہے کہ وہ جو آپ کے ڈالروں پہ جو سٹا چل رہا تھا وہ جو اس کے اوپر شرطیں لگ رہی تھیں اور وہ ایک artificial چیزیں تھی وہ کچھ عرصے کے لیے vacation پر چلے گے لوگ واپس آئیں گے تو پھر وہ صدر چار سو پہ چلا جائے آپ کہنے تین سو اسی پہ انہوں نے بھی اپنا خرچے پورے کرنے وہ آ کے واپس انہوں نے بھی کسر نکال لی لیکن یہ دیکھیں آپ آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ fundamental جو اکانومی کے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو میں بتانا یہ چاہوں گا کہ جس جگہ پہ ڈیشت گھردی ہو 98% وہاں اکانومی نہیں چل سکتے سب سے بڑے والے اس وقت میرے جو سیاست دان بھائی جان ہیں جو لوٹے رہے ہیں انہوں نے ڈعرے لگانے شروع کر دی ہے کہ نیاب کو ختم کر دی تو نیاب پہلے کیا کر رہا تھا نیاب پہلے وہ corruption تھوڑی روک رہا تھا وہ تو corruption کو بڑھا ہی رہا ہوگا وہ rate لگاتے ہیں آج کل آپ کے رواج کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو کوش افسر بھائی جان جو جاتے ہیں تو وہ اپنا rate بڑھانے کے لیے جا کے بڑی سختی کرتے ہیں جج جائے گا ڈی پی ہو جائے گا ڈی سی ہو جائے گا وہ جاتے ہی لوگوں کو ظلیل ہو خوار کرتا ہے تاکہ rate بڑھے میرا رشوت میں تو آپ جب کوئی نیا قانون بناتے ہیں تو نیاب والوں کے anti corruption والوں کی لائٹری نکلا دی ہیں ان کے rate بڑھے جاتے ہیں یہاں تک میں خبریں پڑھ رہا ہوں کہ ایف آئی اے والے federal investigation ایجنسی والے لوگوں کو ہوا کر کے ان کو ان سے پیسے بناتے ہیں ہوا کرنے میں ان والا آپ کی ایجنسیاں ہیں تو اس میں آرزو دیکھیں میں ایک بات ہو آپ کو crackdown کرنے کا آپ ماسٹر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نے جس خوبصورتی کے ساتھ پی ٹی آئی کو roll up کیا ہے کاش ہی کہ بھی اچھا ہو اسی طریقے سے آپ رشوت کے اوپر بھی crackdown کریں لیکن کیوں نہیں کر رہے آپ مجھا کیا ہے میں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے جو ہمارے حافظ سید آسم محنیر صاحب ہیں ان کو کیا رکاوٹ ہے کہ corrupt لوگوں پہ ہاتھ نہیں ڈالیں کیا بجا ہے مجھے مجھے بلکل لا جواب ہو اس کے لیے میں نے بہت لوگوں کو واشنگٹن ڈی سی کے اندر بڑے بڑے طاقت اور پاکستانیوں سے ایک question کی ہے ان کے موں سے کوئی جواب نہیں سر اپنے لوگوں پہ وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے نا سر بہت سے فوجی بھی involve ہیں بہت سے agency کے لوگ بھی involve ہیں corruption میں صرف politicians توڑی ہیں تو اس وجہ سے شہد آسم انہیں صاحب کچھ نہیں کر پا رہے لیکن ساتھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں واپس آکے نواز شریف صاحب نے خود بھی کہا ہے اور ان کی پارٹی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو economy کے plans انہوں نے بنائے تھے وہ تو بھارت نے چوری کر لی ہے وہ تو مطلب وہ لوگوں نے follow کر لی ہے اور وہ اپنی economy کہیں لے گے وہ plan اصل میں نواز شریف صاحب کے دے میں بڑے مہدوانہ طور پر عرض کرنا چاہوں گا نواز شریف صاحب کو history ہے کچھ نہیں بلکل نہیں بلکل فارغ ہے اور ان کے advisor بھی سارے فارغ ہیں حضور اگر جان کی امان پاؤں عرض کروں تو indian institute of technology کے founder جو جو جوائل داد نیرو اور مولانا ازاد تھے اندازہ لگا لیں کہ جوائل داد نیرو دور کونسا تھے اور آپ کا کونسا plan چوری ہوا ہے چاند پہ جانے والا میاں صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں آپ جوک نہ کہ آپ لطیفے نہ بولا کریں مجھے لگ رہا کہ آپ لندن سے comedy show لے کر پاکستان آگئے ہیں کہ مارے plan جو ہے چوری کر کے بھارت چاند پہ چلا گیا چندریاں بنا دیا ہے ہوں کیسی باتیں کرتے ہیں مزا کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ economy کے سارے ideas جو ہیں وہ سب کے سب میاں صاحب نے کہا میرے تھے وہ موڈی جی نے جو ہیں فالو کر کے اور economy کہیں پہنچا دی ورنہ ہم یہ سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں اگر انہیں نہ ہٹائے گیا ہوتا میرا خیال ہے پیٹ خراب ہوگا میاں صاحب کا جب یہ اس طرح کی باتیں کرنی شکو کر دی ہوں نے مجھے تو اس میں کوئی serious بات نہیں لگتی خوابے بابے آکے کھائوں گے سری پائے کا شوق ہے ان کو گیس ہوگی ہوگی اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں بہکی بہکی ہو اور یار جانے دے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں مقصد مزاق آپ نہ کیا کریں نہ کوئی عدالت ہے نہ کوئی اچھا نہیں لیکن مجھے ان پہ نہیں افسوس میں آج بندے نے مجھے وٹس اپ کیا ہے بہت بڑی بات انہوں نے کہا اگر یہ corrupt نہیں تھا میاں صاحب اگر corrupt نہیں تھے تو ان کو بارکوں بھیجا گیا ہے اور اگر corrupt ہیں تو واپس کو لائے گئے اور تین دفعہ اور میاں صاحب کو یہ نہیں پتا کہ تین دفعہ یہ مہترم تین دفعہ بن چکے ہیں پہلے یہ کوئی برینڈ میں نہیں آئے ہیں پاپ سے یار یہ رین کنڈیشن ہو کے نہیں آئے ہاں رین کنڈیشن ہوئے ہو شاید کوئی دو چار سٹنٹ ڈال دی ہو گوھرونے والے بات ہے لیکن یہ پرانی شراب ہے بہتل نہیں لیکن سر ایک چیز اور میں نے سری جیسے آپ نے کہا تو مجھے بھی کسی نے وٹس اپ کیا اور اس میں لکھا تھا کہ جس کنٹری سے میاں صاحب واپس آئے ہیں وہ بھی اور جہاں واپس آئے ہیں وہ بھی دونوں ورلڈ کب میں بڑھ گئے ہیں انگلینڈ کا بھی برا حال ہے اور پاکستان کا بھی برا حال ہے نہیں اس میں تھوڑا سا انگلینڈ نے بیچے نہیں ہوں گے ہم نے تو بیچ کے پیسے بنائی ہم تو ہم تو فائدے میں ہمارے بچوں نے پیسے بنائی ہیں میں اس میں بالکل میں نراز نہیں ہوں ان سے میں نے ایک دن بھی کسی جگہ یہ بیٹھ کے نہیں بات کی کہ پاکستانیوں نے میچ کیوں بیچے بہت اچھا کیا غربت میں کیا کرنا تھا آرزو میں ہو سکتا کرکٹر ہوتا تو میں بھی بیج دیتا میں بالکل یہ نہیں کہوں گا میں نہ بیچتا اور سارا مولت بکھ رہا ہے تو میں کرکٹ کیوں سنبھال کے رکھوں بھئی بیچو اس کو بھی سالے کو میں دن بیچوں گا اچھا ریڈ لگ گیا تو دو میں تو کون سا کہتا ہوں نہ بیچوں وہ کہتے ہیں دو دو سال کی ترخائے نہیں ملی تو انہوں نے بھی تو پیٹ پال لیا بہت اچھا کیا میں تو خوش ہوں ان پر کونسی چیز جو نہیں بکری جو کرکٹ کو سنبھال کے آپ نے واپس ساتھ لے کے جانا ہے پرائیڈ تو ہے ہی نہیں کسی چیز میں جو آپ کی مطابق جو آپ کہہ رہے ہیں سید حافظ آسم منیر صاحب بھائی جان جو ہیں جب وہ وعدے ہمارے سے کر رہے ہیں کون کو آگر رستہ دکھا رہے ہیں چاہے وہ اگری کلچر کا ہو چاہے میکمہ ذرائط کا ہو تو دو دو تین تین آیتیں قرآن کی ساتھ پڑھ کے ہمارے جیسے لوگوں کو پھر غلط امیدیں کیوں لگوارے ہیں ہمارے جیسے لوگ پھر پہلے ہی نازک دل کے لوگ ہیں چھہتر سال سے ہمیں ٹھڑے مارے جا رہے ہیں امید لگتی ہے پھر وہ خراب ہو جاتی ہے پھر کیا کریں چلے سر عمران خان بھی کہہ رہے ہیں انہیں گھر کا کھانا نہیں مل رہا ہے اور انہیں سلو پویزن دیا جا رہا ہے جیل کے اندر شیخ رشید صاحب نے بھی اگدم یوٹر مار لیا ہے شیخ رشید صاحب میرا یہ question ہے اپنے مرشد پاک سے کہ آپ ہارلیڈین میں بیٹھے ہیں یا جیل میں بیٹھے ہیں دیواریں گرا کے آپ کو کمرے بنا دیئے گئے ہیں نیٹ فلکس کی سیریز آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی مرضی کا سائیکل آپ کو مل چکا ہے بشرا بی بی ہفتے میں ایک دفعہ ملتی ہے آپ کی بہنیں آپ کو دونوں آ کے ملتی ہیں ایک دفعہ پندرہ پندرہ وکیل آپ کے پاس آپ کی شار میں کسیدے گاتے آپ کا پورا مغلیہ دربار لگا ہے جیل کے اندر حضور آپ کیا چاہتے ہیں اب ایک دوسرا لطیفہ نہیں آپ نے سنا جو ایک لطیفہ آپ نے بھی یہ خبر بھی ہے میں بھی خان صاحب کے حوالے سے خبر دی رہے ہیں روزے رکھوا رہے ہیں روزے رکھوا رہے ہیں روزے لندن کا ٹائم الگ دے دیا ہے کینیڈا کا ٹائم الگ ہے امریکہ کا الگ ہے کہتے ہیں بھو کرتال ہے لیکن وہ میرے قلب میں ڈائٹنگ پلان ہی ہے ان کا لگ رہا ہے کہ پی ٹائی والوں کے پیٹ بڑھ رہے تھے تو خان صاحب نے کہا یار کہ اور دیکھیں روز دیکھیں بھو کرتال کیا کرنی ہے صبح نو سے لے کے دپیہ کے تین بھائی تک کچھ نہیں کھانا یہ بھو کرتال ہے لیکن اس میں عرضو میں بہت افسوس ہے اور کان ترس چکے ہیں کہ کوئی اچھی خبر کبھی بادر ملے سے ہے لیکن سر مولانا فضل رحمان تو کہہ رہے لے کہ الیکشن سے پہلے ہر لیڈر کو ہر پولیٹیشن کو جو جیل سے بہار آنا چاہیے تو ایک طرح سے صحیح بھی ہیں نواز شریف صاحب بھی بہار ہیں کرپشن کے کیسز تو ان کے اوپر بھی ہیں زرزاری صاحب پر بھی ہیں لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ البتہ اپس میں کچھ لگ رہے ہیں نرازگی چل رہی ہے نہیں میرے مجھے بھی جو انفرمیشن جو میری بھی ہے اس وقت جو لوگوں سے باتیں ہو رہی ہیں وہ سب بھی ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل مومنٹ چلائیں گے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی ازال دی جائے ہاں عمران خان جیل سے باہر شاید نہ نکل سکے لیکن ان کے لوگ الیکشن لڑے گئے اور جو الیکشن کا لسٹیں جو بنائی گئی ہیں اس میں کچھ سیٹیں پی ٹی آئی کی بھی ہیں ایسی بات نہیں ہے الیکشن کا رضل تو آ چکا ہے صرف اب آپ نے ایکسرسائز ہی کرنی ہے سیٹیں تو بانٹ لی انہوں نے آپ اس میں تو وہ ٹوٹی پوٹی سی سیٹیں لے کر آ جائیں گے لوگ ان کی اپنے اپنے بولیاں بولیں گے وہاں پہ بکیں گے چیزیں ہوں گی دمہ دم مست کلندر ہے میں نے آپ کو بتایا آپ غریب ملت نہیں ہیں آپ کرپ لوگ ہیں اور وہ کرپشن ہوگی جس طرح ہو رہی تھی پہلے پھر ایک سو لوگ بھونگے پہلے جو ہمارے مسٹر سپیڈ تھے شہواز سپیڈ صاحب ان کی پچاسی چھہاسی کی تھی کیابنٹ تو اب آئیں گے تو میرا سو کے قریب اب پھر ہوں گے لوگ اور مزے کریں گے دس دس گاڑیاں ان کو دی جائیں گی منسٹروں کو تقریباً ڈیڑھ سو ایم این اے ہوگا اس میں سے سو منسٹر ہوں گے یہ ہی ہوگا اور کیا ہونے لیکن افسوس ہے اس طرح اگر جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں میں نے آپ کو شاید ایک دفعہ کہا تھا آپ جس طریقے سے چل رہے ہیں میں نے کئی دفعہ شاید سنایا پہلے کہ فیض احمد فیض سے کسی نے پوچھا تھا کہ سر یہ ملک اس طرح ضلیل و خوار ہو رہا ہے کہیں ملک ختم تو نہیں ہو جائے گا انہوں نے کہا میرے پاس اس سے بھی بری خبر ہے انہوں نے کہا کیا خبر ہو انہوں نے کہا نہیں یہ ختم نہیں ہو گا یہ ایسے ہی چلتا رہے تو یہ ایسے چل رہا ہے اس کو چلنا کون کہتا ہے اس کو چلنا کہتا ہے کہ جو آپ کے پتھان پھائی موٹر سیکلوں پر گدوں پر پھر رہے ہیں اب وہ بھی آپ کا مزاک منا دیں وہ بھی مزاک منا دیں تو کہتے ہیں دیکھو یہ کس طرح پاگل ہو تو سر اب جب اکانومی خراب ہوگی تو کیا اب الزام سارا جو ہے وہ فلسطین یا حماس اور اسرائیل پہ چلا جائے گا کہ ان کی جنگ کی وجہ سے یہ کچھ ہوا لیکن ان کی جنگ کہیں رک رہی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے ابھی کوئی امید نہیں ہے جنگ رکنے کی اس کی ایک چھوٹی سی مثال آئی دینا چاہوں گا بلکہ وہ خبر ہے میرے خاص میں میں تو اس کو سوچنا تھا ٹویٹ کرو ایک خبر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے کل کیا ہونا ہے کون وزیراعظم ہوگا کون آرمی چیف ہوگا کون کیا ہوگا لیکن ویسٹ ایشیا کے اندر اگر یہ جنگ باہر نکلی تو کئی لوگ پریشان ہیں اور انہوں نے پہلے ہی پرکاشن لینے شروع کرتی ہے آپ کا پروسی ملک جو ہے بھارت انہوں نے پہلے ہی فلان بنا لیا کہ بنزویلا سے دیل گیا ہے پٹرول جو ہے پہلے ان کے اوپر سینچنز تھیں تو وہ نہیں پیش سکتے تھے اب امریکہ نے سینچنز اٹھا لی وہ بنزویلا سے تیر لینے کی پلان برہ رہے سستا کیونکہ ان کی ایک آنمی ان کو سوچ ہے نیشنل انٹرس سامنے ہیں اور آپ کے لوگ جو ہیں وہ بس ڈاکے مار کے لندن اور ٹولانٹو بھاگنے کے ایکسپرٹ ہیں چھہتر سال سے مار رہے ہیں کوئی روکنے مانا نہیں اور دوسری جو سب سے بڑی خبر اس حوالے سے میں جنگ کے حوالے سے جب آئی بات تو یہ کہوں گا فیفٹی سیون کنٹریز کے سعودی ریبیا کے اندر میٹنگ تھی تو اس میں ان سے بوٹنگ کرائی گئی ہے کہ ان میں سے فلسطینی مہاجرین کون رکھیں گا سب کنٹریز میں نا کرنے گا ہم نہیں رکھیں گا ایج ایج اپٹ اور جورڈن نے امریکہ سے کہا کہ ہم اگر مہاجرین رکھیں گے تو پیسے لیں گے یہ آپ کے مسلم مومہ کے حال آتی ہے لیکن دیکھیں اب اس ساری نعرے کس بات کے لگا رہے ہیں پھر اس آپ کہیں نا کہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ کیونکہ چورو تو ہماس نہیں کیا تھا اس دفعہ تو جو مرضی آپ کہہ لیں لیکن اس دفعہ غلطی جو ہے وہ ہماس کی ہے اور اسرائیل نے بہت کچھ سہائے اب جب وہ پلٹ کے جواب دے رہا ہے تو یہ سب کے سب صرف بھاشن دے کے سائٹ پر ہو رہے ہیں نہیں آرزو آپ نعرے کہتے ہیں یہ ٹویٹر کے پاکستان کیا انڈیا تک میں جو ہے وہ پلسٹین اور اس کے بیسی کے باہر جو ہے وہ ماں کے مسلم کھڑے میں کہیں ہم جائیں گے لڑنے کے لیے ہمیں ویزاد دو نہیں نہیں دیوان کی وہاں پر بچے بچھی گیاں ڈیٹنگ میٹنگ کے لیے جس طرح پہلے پی ٹی جبسوں میں جاتے تھے نمبر شمبر ایکسچینج کرنے آپ بیسی کے سامنے چلے جاتے ہیں ان کو کیا پتے ہیں یہ لونڈے لپاڑے جو جن کو انگلیش کا لفظ نہیں آتا آپ کا یہ زندگی میں کچھ اچھیب کریں گی سر انڈیا میں بھی ہو رہا ہے صرف پاکستان میں نہیں بھارت میں بھی جو ہے لوگ جاتے ہیں آرزو امریکہ میں بھی ہو رہا ہے فیشن ہے liberal جو لوگ ہیں liberal یہ جو نشے کر رہے ہیں اس طرح کے black live matter اس طرح کے باہر جاتے ہیں کٹھے ہو کے بس وہوں نے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ number شمبر ڈیٹنگ میٹنگ کرتے ہیں اور ڈیٹنگ میٹنگ کے لیے انہوں نے ٹویٹر بھی ڈال لیتے ہیں آج بیسی کے سامنے وہاں پہ ملتے ہیں وہاں پہنچ جاؤ آ جاؤ کپڑے اچھے سے پہن کے آنا اتنا پنٹ میں بہت اچھی لگ رہی تھی پلیز آنا آج میں فلسطین کے جھنڈے کا کرر پیار کے آنگی تو بھائی جو تھی ان کی اپنے پیٹ تک تھی ان کی موچیں صاف تھی ان کی اور نماز میں بہت توجہ تھی لیکن پاؤنڈ بھی بہت پیارے تھی ان کو لندن میں پاؤنڈ لیے بہت بھائی جان کی افسوس ہے دیکھیں یہ افسوس ہے کہ کس طرح کا ہولیہ بنا کے لوگ باردار ڈالتے ہیں اور پاکستان میں تو بہت ڈالتے ہیں نا آپ کو بتایا کہ ستائیس میں روزے کے اوپر جتنے بلیک مارکیٹر ہیں جنہوں ربزان میں پیسے بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں سکیرہ دو دن ستائیس میں روزے مدینہ میں ہوتے ہیں کہتے ہیں تیرا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی دی یہ وہاں کہتے جائے تو یہ دو نمبری ہیں زمامو حق کیا ہے وہ سارے اب تو سکینڈل باہر آ چکے ہیں اللہ بھلا سزا نہیں ہوگی سر کوئی پکڑ نہ کرتے ہیں بھائی نہ سزا کبھی آئی تک کوئی پاکستان میں مظاہر نکمی صاحب آپ کے سپریم کوڑ کے جد ہیں ان کا کیا کیا ان کے اوپر الزمات نہیں ہیں ان کو پکڑ رہا ہے کس کو پکڑ رہا ہے سوال نہیں پیدا ہوتا پاکستان میں یہ تو فیشن ہی نہیں نا کہ کرپ لوگوں کو پکڑا جائے سوال نہیں پیدا ہوتا ہاں جو کرپشن نہ کرے اس کو پکڑ دے جو شریف عالمی ہوگا جو کرپشن نہیں کرتا اس کو پکڑ کے پیسے بنانے کا فیشن ہے پاکستان میں وہ وہ ہے اس کو کس نے پکڑنا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کی کامیابی کا سیکرٹ آرزو یہ ہے جو کھاتا ہے کھلاتا ہے وہ تو بادشاہ ہے بھئی وہ تو ملک ریاض بن جاتا ہے نا پاکستان میں آپ دیکھیں آرزو جس طریقے سے آپ کے جو حالات ہیں آگے فیوچر میں جب میرے پتھان بھائی افغانی بھی آپ سے آگے نکل گئے ہیں اب تو کوئی ملک بھوڑنا پڑے گا آپ کی مثال دینے کے لیے پتہ نہیں وہ کئی دفعہ میں پہلے ماضی میں کانگو کہتا تھا تھا کانگو تو بہت سیولائز ہو چکا آپ کے مقابلے میں اب تو دیکھتا ہماریہ بھی آگے جا چکا اب دیکھتے ہیں آپ کا کس سے میچ کرانا ہے کس سے آپ ملتے جلتے ہیں سر اچھے کے امید رکھیں سر شاید کچھ بہتر ہو جائے مجھے تو امید صرف صرف اور صرف آسم مونیر صاحب سے ہے اور جس سپیڈ سے چل رہا ہے میری امید ہے وہ اتنی طاقت بڑھ نہیں اس میں سکت نہیں ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ پتہ نہیں وہ کوئی وہ کریک ڈاؤں نہیں کر رہے پرپشن کے اوپر اور آپ کا مین ایشو آپ کے سوسائٹی کا کرپشن سر ہو سکتا ہے موڈی جی اکھنڈ بھارت کر دیں تو ہمارا مسئلہ بھی ہل ہو جائے ہم مونی کے گلے پڑ جائیں جا کر آرزو وہ کیوں کریں نہیں مجھے یہ بتائیں میسے مجھے یہ بتائیں ان کا فائدہ ہے اس چیز میں نقصان ہے نقصان ہے آپ مجھے یہ بتائیں آپ کہیں جائیں کچھ چیز خریدنے کے لیے پانچ چیزیں پڑی ہو آپ کے سامنے آپ اس میں کچھ چلتی چیز لیں گے جو ساپ ستری پڑی ہو جو خراب ہو سڑ گل رہی ہو جس میں کیڑے پڑے ہو لے جہاں آپ جہاد کے ٹیکے دس دس سال بعد لگایا جائیں پندرہ قسم بیس قسم کا اسلام چل رہا ہو وہاں پہ آپ لیں گے ایک کنٹری ختم ہونے کو ہے تو ان کو وہ کیا کریں گے اس کو لے گے ان کو کیا ضرورت ہے آپ تو پاکستان کو پاکستانی نہیں لینا چاہتے تو وہ کیوں لیں گے بھئی پاکستان میں اس وقت تو ایک بھی پاکستانی نہیں سارے فراڈی ہیں دروں طرف میں تو آپ ہی ہوں گے میں خیال میں آخری پاکستان نہیں آ رہا ہوں لیکن یہاں پاکستان میں پاکستان نہیں کوئی نہیں آپ نے پاکستان بنائے گئی دھوکہ کیا لوگوں کے ساتھ آپ نے فراڈ کیا نام رکھ دیا پاکستان کچھ چیز پاک ہے وہاں پہ کسی کے خیالات سوچے پاک ہیں لیکن دکھ ہے افسوس ہے آرزو اس پہ جتنا بھی کیا جائے ماتم کم ہے لیکن یہ کہ میں میں کوشش کرتا ہوں آپٹیمیسٹ رہنے کے آپٹیمیسٹ ہے کہ شاید کچھ ہو جائے شاید کوئی مریکل ہو جائے لیکن پتہ نہیں میں جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ خدا کی ذات بھی اب نہ ہماری دعائیں سنتی ہے نہ بد دعائیں سنتی ہے اگر خود ٹھیک ہو تو انہیں مکہ مدینہ جا کے دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں جہاں بھی موجود ہیں وہاں سے موسیقی